پاکستانیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ملنے کا لوگ بچارے دور رہ رہے ہیں ان کو پتا نہیں ہے یہاں پہ حالات کیا ہیں کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ پاکستان کے انگرونگ کیا سیچویشن ہے بہترین لوگ کس قسم کی زندگی گزارے ہیں ان کا لینا دینا کچھ نہیں ہے کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کا بیشتر لوگ ایسے ہیں جن کا پاکستان کے ساتھ صرف یہی تعلق ہے کہ وہ پاکستانی ہیں that's it 40 سال سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اولادیں جوان ہو گئی ہیں ان کو کیا لینا دینا کوئی ہے نہیں کوئی ایسا emotional attachment بس یہ پاکستان ہے بس اب میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ اگر اتنی محبت ہے اتنا عشق ہے اتنا جوش ہے تو پچھلے ایک سال میں میں نے تو کچھ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی اتنی input کی ہو کوئی اپنی خدمات سے اپنی ذات سے کوئی پاکستان کو بہتری کرنے کی کوشش کی ہو اب لسٹ نکال کے دیکھ لیجئے اب لسٹ نکال کے دیکھ لیجئے جتنا فوراں change آتا ہے وہ تو ان لوگوں سے آتا ہے جو لوگ یہاں سے بیچارے مزدوری کرنے کے ہوئے ہیں اٹھا کے دیکھ لیجئے اداد و شما دیکھ لیجئے maximum تو ہوئی ہے جو لوگ وہاں پہ اپنی ایک بڑی زبردست جنگی گزار رہے ہیں ایک دمڑی کی input نہیں ہیں ان کی پوراں change کی پوراں جو آپ کی پوراں آتی ہے remittance آتی ہے اچھا اب میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ چلیے آپ نے اتنا بڑا جلسہ کر لیا نو اندہ سوزار بندہ کچھا کر لیا مقاول آپ کے مقاول ایک شخصے ہوا گیا مقصد کیا ہے میں تو آجتے ایک مقصد سمجھ نہیں چکا ہوں ووٹ دینے وہ نہیں آتے ووٹ کا حق آپ نے بڑی مشکل بات دیا اور وہ ووٹ کا حق یہ ہے کہ جس کے پاس پاکستان نیشنل نیشنیلٹی ہے امریکان کے ساتھ تو ہمارا وہ بھی ایگریمنٹ نہیں ہے یہ تو ایگریمنٹ جن ممالک کے ساتھ ہے جہاں ڈیول نیشنلٹی ہے جیسے کانیڈا ہے یا انگلینڈ ہے یا آسٹریلیا ہے جہاں پہ آپ کی ڈیول نیشنلٹی کا ایک سلسہ جاری ہے وہ تو وہ آپ کو ووٹ کر سکتے ہیں عدروائی جو پاکستانی جن کے پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے جن کے پاکستانی شنافکار نہیں ہے وہ تو ووٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی اٹیشمنٹ اسی حق تک ہے کہ ایک شخص جائے اور وہاں جا کے سبز باگ دکھائے خوبصورت ایک نقشہ دکھا دے اس کے علاوہ تو میرا حل نہیں ہے اگر کاش اپنی تقریر میں وہ یہ بھی کہتے کہ یہاں پہ اس وقت کیا حالت ہے لوگوں کی میرا پھر میں دیکھتا کہ واقعی سچ کہنا آپ کا آپ کا ضمیر بھی زندہ ہے جو سچ کہتا ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے شکس صاحب وہ انہوں نے کہا وزیرین عمران خان تو یہ کہہ رہے تھے کہ نیا پاکستان بن رہا ہے اور نئے پاکستان میں جن کے خلاف کیسز ہیں وہ ادارے آزاد ہیں اور ادارے وہ کار رمائیاں کر رہے ہیں میں آپ کی بات سے بلکل سوفی سے دیتفاق کرتا ہوں میں اس کی بات سے دیتفاق کرتا ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ خان لکھنا چھوڑ دے یار اچھا بڑی 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 متبرر قوم ہے یار سو سال انگریز لٹتا رہا سو سال اس کے ساتھ مغل لٹتے رہے انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی میرا اپنا خیال ہے کہ یہ میں مشورہ دے سکتا ہوں میں پہلے بھی میں نے کہا میں مشورہ دے سکتا ہوں میں اس کا فورس تو نہیں کر سکتا ہے لیکن لکھنا چھوڑ دے بہتر رہے گا آپ کہتے ہیں کرپشن مان لیتا ہوں آپ بلکل کریں آپ کا حق ہے کوئی آپ کو نہیں لوگ سکتا میں اپنی ذاتی بات نہیں کرنے جا رہا بھی لیکن اگر آپ کو میری ذات کا پتہ چلے گا تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی کہ یہ آپ کہتے ہیں یہ آپ انصاف کرتے ہیں یہ آپ نے آزارے آزاد کر دی ہیں کونسا آدار آزاد ہے کونسا سپریم کورٹ وہ سپریم کورٹ جس نے علیمہ خان کے نجائز کام کو جائز کر دیا یہ آزارے آزاد ہے وہ علیمہ خان جو کہتی ہے میں نے کپڑے سی کے یہ پیسہ جمع کیا ہے یار مجھے بھی وہ طریقہ بتا دیں میں بھی وہ کپڑے سی کے وہ ہاتھ والی محین پر سی کے میں بھی خرپتی ہو جاؤں شرم نہیں آتی کہ آپ نے وہ پیسہ لوٹا جو پیسہ زکاعت اور صدقات کا تھا کبھال ہے یا شیخ صاحب ہوں رہا ہے لیکن بارال سپریم کورٹ کے حوالے سے سر یہ تو بات ہے کہ سپریم کورٹ ایک آزاد خود مختار اور سب سے بڑی عدالت ہے اس کے اگر کسی فیصلے پر چیلنج تو اس فیصلے کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں لیکن بارال سپریم کورٹ ایک آزاد ادارہ ہے وہاں پر جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں بہت شکریہ شیخ رویل اسکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلمین ان کے رانوما